اور اب شامل کریں گے کچھ عجیب و دلچسپ خبریں فرانس کے دارالحکومت پینس میں جاری اولمپلکس میں برزیل کے سرفر گابریل میڈیا کی ہوا میں کھڑے سرف بورڈ کے ساتھ بنائی گئی دلچسپ تصویر نے فوٹوگرافر کو راتوں راہ چہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا یہ تصویر سماجی رابطوں کے سائٹس پر اپلوڈ ہونے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تصویر کو فرانسیسی میڈیا کے ایک فوٹوگرافر جیروم برویلیٹ نے اپنی کیمرے میں محفوظ کیا تھا تصویر میں سرف بورڈ کے ساتھ نظر آنے والا کھلاڑی سرفر گابریل میڈیا کا تعلق برزیل سے ہے جنہوں نے پیرس اولمپکس کے سرفرنگ ایویٹ میں نو اشاریہ نو زیرو سکور کر کے اولمپک مقابلوں میں ریکارڈ گائم کیا چین میں ڈرائیورز کو ہائی وے پر رات میں ڈرائیونگ کے دوران بیدار رکھنے کے لیے انوکھا طریقہ اپنا لیا کیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق چین میں حکام ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں جس میں ڈرائیورز کو ڈرائیونگ کے دوران نیند آدنے کی وجہ سے ہونے والے حدثائت سے بچانے کے لیے موٹر ویس پر طاقتور لیزر لائٹس نصب کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز منظر آب پر آئیں جن میں موٹر ویس کے سائن بورٹس سے رنگ برنگی روشنیوں کی شوائن نکلتی دکھائی دے رہی تھیں پہلے تو یہ نظارہ کسی میوزک فیسٹیول کی روشنیوں کا لگ رہا تھا ہم بعد میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ ان لیڈر لائٹس کا مطلقہ ڈرائیورز خاص طور پر ٹرک ڈرائیورز کو رات کے وقت اونگ آ جانے سے ممکنہ حادثات سے بچانا ہے دیو کامت سبزیاں کاش کرنے کے شکی امریکی شہری نے آٹھ اشاریہ تین تین پاؤنڈ تقریبا پونے چار کلو وزنی بینگن اگا کر عالمی ریکارڈ توڑ دیا ڈی وینٹ کا کہنا ہے کہ میں تقریبا پانچ برسوں سے بینگن کاش کر رہا ہوں دو سال پہلے پانچ اشاریہ چھ پاؤنڈ وزنی بینگن کاش کر کے ریاستی ریکارڈ قائم کیا تھا انہوں نے کہا کہ گینیس ورلڈ ریکارڈ نے ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ان کی درخواست مزور کر لی گئی